بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انڈے اور کچھے آلو سے بنے ایک بہت ہی تیسٹی ناشتے کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں تو یہ بہت تیسٹی لگتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیے ہیں دو بڑے سائز کے آلو اور ان کو یوں ہم نے سلائسز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار انڈے آپ دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں انڈوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہاں پر آپ نے انڈوں کو بہت زیادہ پھینٹنا ہے اسے انڈا بہت زیادہ پھولے گا انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھاریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاز اور ون ٹیبل سپون بھاریک کٹ کی ہوئی ٹیماتر اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے بھاریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسائلے ایڈ کرنے کی یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور وان فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر دو سے تین چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ اور یہاں پر ایک خوبصورت کلر دینے کے لیے ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھی دوسری طرف ہم ایک عدد پین لیں گے اور اس میں ہم گریسنگ کریں گے یہاں پر اس بٹر کی اچھی طرح سے ہم نے اس کے ساتھ اس کو گریس کر دینا ہے یلے جی یہاں پر بٹر کو ہم نے لگا دیا ہوا ہے پین میں اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں سیک کرتے جائیں گے یہ آلو کے سلائسز جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے یلے جی یہاں پر آلو کو سیک کرنے کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے اور اس کے اوپر ہم ایک چھٹکی نمک کو چھڑک دیں گے اور ساتھ ہی ایک چھٹکی ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں اور اب یہاں پر اس کو کور کیے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بلکل لو فلیم پہ اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں یوں ایک نائف کی مدد سے آپ نے چیک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور یہاں پر ایک چیز کلیر کرتی چلوں کہ آلو کے جو سلائسز ہیں آپ نے وہ باریک ہی رکھنے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے ہوں نہ بہت زیادہ باریک ہوں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے انڈے کا مکسچر جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پھلا دینا ہے اور چولے کا یہاں پر جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے اور اسے بھی ہم پان سے سات منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ انڈہ ہمارا اچھی طرح سے کو کھو جائے یہاں پر اس کو کور کیے وہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈہ ہمارا کمپلیٹلی ڈن ہے یہ بلکل ڈرائ ہے اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سا ٹیسٹی سا ناشتہ آپ لوگ اسے کھائیں بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوئی سے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ